بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل امیزنگ ریسپی تو دوستو آج میں آپ کے لئے بہت ہیلڈی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں بناناز ملک شیک جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ایزی ریسپی ہے تو چلے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے بناناز لیے ہیں کوئی چھے سے سات عدد آپ جتنی مرضی بناناز لے سکتے ہیں فریش ہونے چاہیے ان کو ہم چھیل لیں گے اس طریقے سے ہم نے سبی بناناز کو چھیل لیا ہے اور اب ہم ان کو کٹ کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے ان کو کٹ کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں ہم نے سبی بناناز کو کٹ کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے لیا ہے ایک بلینڈر کا جار اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کٹے ہوئے بناناز کو اور ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ایک گلاس دودھ بوئل کیا ہوا اور دو ٹیبل سپون اس میں ہم چینی ایڈ کر دیں گے آپ ٹیسٹ کے کوڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسندوں کم زیادہ یہاں پر ہم انہیں پیس لیں گے یعنی کہ گرینڈ کر لیں گے اور یہاں پر دیکھیں ہم نے گرینڈ کر لیا ہے ہمارا مزیدار بناناز ملک شیک تیار ہے اور یہاں پر اب ہم بناناز ملک شیک کو سلف کریں گے اور یہاں پر مزیدار بنانا ملک شیک تیار ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ہیلڈی ہے صحت کے لئے بالوں کے لئے حاملہ خواتین کے لئے ایک میں بیشمار گزائی اجزاء مدنیات اور واتمینز ہوتے ہیں یہ آپ کی صحت کو بہت زیادہ فوائد فرام کرتے ہیں ایک میں آرین کی وفر مقدار مجود ہوتی ہے اور اس میں گزائیے سے برپور سکس بھی ہوتا ہے جو ماں کی صحت کے لئے بھی بہت ضروری ہے تو امید کرتی ہوں کہ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر بھی کیجئے گا چینل کو سبکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والے اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ